معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں نیلم پت کے ذریعے دلوں کو تسخیر کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ کیسے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی جائے کہ آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ کو ویلیو دیں عزت اور محبت سے پیش آئیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ناظرین پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بلا مقصد پیدا نہیں فرمائی پتھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں اسی طرح نیلم پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں جیسا کہ نیلم پتھر کی خاص خوبی یہ ہے کہ غریب کو امیر بنا دیتا ہے نیلم پتھر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت اور عزت کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی مہینے کی بارہ تیرہ اور چودہ طریقہ کو باوضوح حالت میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر اپنے سامنے ایک شیشے کے برطن میں خالص ارکے کلاب لے کر اس کے اندر اوریجنل اور اچھی کوالٹی کا نیلم پتھر اس طرح رکھیں کہ چاند کی روشنی سیدھی پیالے پر پڑے اور سامنے بیٹھ کر اول آخر درود پاک گیارہ بار پڑھ کر پانچ سو چالیس بار اس طرح تسلی اور اچھے تلفز کے ساتھ عمل پڑیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ پڑھتے وقت آواز اتنی ہونی چاہیے کہ آواز کی ہلکی ہلکی گونج سامنے رکھیں پیالے سے ٹکراتی رہے اور وظیفہ پڑھتے ہوئے تصور رکھیں کہ لوگ آپ سے والہنا محبت اور عزت سے پیش آ رہے ہیں عمل مکمل کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ جائیں ارکے کلاب اور نیلم پتھر والا پیالہ وہیں پڑھا رہنے دیں صبح و فجر کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پیالے کو اٹھا کر گھر میں کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اس پر سورج کی روشنی نہ پڑے اسی طرح تین دن تک اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے انگوٹھی کو پہن لیں یہ ایک لاب انرجی پر مشتمل ایسا تلسمی پتھر تیار ہو چکا ہے جس کو پہن کر آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں گے عمل کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ ستائیس بار وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ پَڑھْکَرْ نیلن پتھر پر دم کر لیا کریں عمل کے ساتھ اگر نیلن پتھر کو ایکٹو اور چارج کر لیا جائے اور نیلن پتھر کو قانون کے مطابق کہ کس ہاتھ کی کس انگلی کس دن کس وقت کس طرف مو کر کے پہننا ہے تو اس طریقے سے نیلن پتھر کو پہننے سے نیلن پتھر کی طاقت ہزار گنا بڑھ جائے گی اور اس کا رزلٹ بھی بہت ہی زبردست اور فوراں ملے گا اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں دوسروں سے انتہائی محبت عزت اور خلوص سے پیش آئیں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کا سبب بنیں کسی کی دل ازاری نہ کریں ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو نیلن پتھر کی انرجی اور بھی اچھے سے کام کرے گی انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندائی ہوگی اس لیے اس ویڈیو سے خود بھی فیدہ اٹھائے اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر وارس اپ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیال رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ